شاہنواز پردھان ایک شاندار ایکٹر جو بہت جلدی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا چھپن سال کے عمر میں شاہنواز خان اس دنیا سے ویدہ ہو گئے ممبئی میں چل رہے ایک پروگرام کے دوران شاہنواز خان کی چھاتی میں اچانک درد ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے آنن فانن میں انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن شاہنواز خان کی جان نہیں بچائی جا سکی قصہ ٹی وی ایکٹر شاہنواز پردھان کو نم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے ان کی کہانی اپنے درشکوں کو بتائے گا ایکٹر شاہنواز پردھان کے جیون سے جڑی کئی انسنی کہانیاں آج ہم اور آپ جانیں گے شاہنواز پردھان کا جنم 6 دسمبر 1963 میں اوڈیشا کے نوہ پاڑا زلے کے راج گھریار میں ہوا تھا ماباپ کی اکلوتی سنتان شاہنواز جب چھوٹے ہی تھے تو ان کا پریوار رائیپور شہر شفٹ ہو گیا اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے پتا کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور ان کا علاج رائیپور میں ہی چل رہا تھا یہ وہ دور تھا جب رائیپور مدھیا پردیش شہر کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا رائیپور سے ہی شاہنواز پردھان کی پڑھائی لکھائی پوری ہوئی تھی رائیپور میں ہی جب یہ 7وی کلاس میں پڑھ رہے تھے تو ایک دن ان کے ایک ٹیچر نے انہیں سکول فنکشن میں ہونے والے ایک ناٹک میں لے لیا یوں تو شاہنواز جی اس ناٹک میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ٹیچر کے آدیش کو وہ ٹال نہ سکے اور اس ناٹک میں کام انہیں کرنا ہی پڑا اور پھر تو مانو انہیں ناٹکوں میں کام کرنے کا چسکہ ہی لگ گیا یہ ہر سال سکول کے فنکشن میں ناٹک کرنے لگے گزرتے وقت کے ساتھ یہ رائیپور شہر کے کئی ڈراما گروپس کے ساتھ جڑ کر بھی ناٹک کرنے لگے شاہنواز پردھان کی زندگی میں بڑا موڑ آیا سال 1984 میں ایک وقت کے دگج فلم پٹ کتھا لکھک اور ابھی نیتہ مرہوم حبیب تنویر صاحب اس سال رائیپور کی روی شنکر یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے پہنچے تھے حبیب تنویر صاحب نے اس دوران رائیپور کے سب ہی ڈراما کلاکاروں کو ایک جھوٹ کیا اور ایک ناٹک تیار کیا اسی ناٹک کے دوران حبیب تنویر صاحب کو شاہنواز پردھان کے ہنر کی پہچان ہوئی اور انہوں نے شاہنواز پردھان جی کو اپنے تھیٹر گروپ کے ساتھ پروفیسرنلی جڑنے کا اوفر دیا اسی دوران ان کے پتا کا بھی ندھن ہو گیا یہ گھر پر یوں ہی کھالی بیٹھے تھے تو انہوں نے حبیب تنویر کا وہ اوفر سویکار کر لیا اور ان کے ساتھ دل لیا گئے اگلے پانچ سالوں تک شاہنواز پردھان حبیب تنویر گروپ کا حصہ رہے اور ان کے ساتھ ناٹک کرتے رہے اس دوران انہوں نے تھیٹر کی باریکیوں کو سیکھا پانچ سالوں کا وقت دل لی میں تھیٹر کرتے ہوئے بیٹانے کے بعد شاہنواز جی کو یہ احساس ہوا کی کہول تھیٹر کے سہارے پریوار نہیں پالا جا سکتا سو انہوں نے فلموں میں ابھی نائے کرنے کا فیصلہ کیا اتفاق سے ان کی ایک خالہ مومبئی میں ہی رہتی تھی انہیں کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا کر شاہنواز مومبئی آگئے شاہنواز جی جب مومبئی آئے تو ان کے گروہ حبیب تنویر نے انہیں شام بینگل اور سودھیر مشرا کے نام ایک سفارشی چٹھی لکھ کر دی وہ چٹھی لے کر پہلے یہ شام بینگل سے ملے اس وقت شام بینگل اپنے چرچت شو بھارت ایک خوج کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے آخری چرن میں تھے انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ اپنے اگلے پروجیکٹ میں وہ انہیں ضرور یاد کریں گے اس کے بعد شاہنواز جی سودھیر مشرا کے بھائی سودھانسو مشرا سے ملے انہوں نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ بھوششے میں کوئی پروجیکٹ آئے گا تو انہیں ضرور بلائیں گے مومبئی آئے جب پانچ چھے مہینے بیٹ گئے اور کوئی کام نہیں ملا تو ایک دن شاہنواز پردھان یوں ہی گھومتے ہوئے پرثوی تھیٹر میں چلے گئے وہاں ان کی ملاقات رائپور کے اپنے دو سینئر سے ہو گئی ان میں سے ایک تھے نامی فلم ڈائریکٹر انوراک باسو کے پتا سبرت بوس اور دوسرے تھے سومی شگروال ان دونوں نے ہی شاہنواز پردھان کو صلاح دی کہ مومبئی میں تم کام کے آنے کا انتظار مت کرو بلکہ تم خود کام کی تلاش میں نکلو سینئرز کی وہ صلاح مانتے ہوئے شاہنواز جی نے ڈائریکٹرز پروڈیسرز کے اوفیس کے چکر لگانا شروع کیا اور آخر کار دوردرشن کے ایک شو میں انہیں ایکٹنگ کرنے کا پہلا موقع ملا اس شو کا نام تھا جن سے جنتنتر تک اس شو کے بعد شاہنواز پردھان نے کچھ اور ٹی وی شوز میں چھوٹے موٹے کردار نبھائے لیکن پھر ایک ایسا شو آیا جس نے انہیں پورے بھارت میں مشہور کر دیا وہ تھا رامانند ساغر کا شری کرشنا اور شری کرشنا میں انہوں نے نند بابا کا کردار جیا تھا ویسے یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کی نند بابا کے کردار کے علاوہ کچھ اور چھوٹے چھوٹے کردار بھی انہوں نے شری کرشنا میں نبھائے تھے شری کرشنا کے بعد شاہنواز پردھان کا اگلا بڑا پروجیکٹ تھا علی فلیلہ علی فلیلہ میں بھی انہوں نے کئی کردار نبھائے تھے علی فلیلہ میں علی بابا چالیس چور کی کہانی میں یہ مین ویلن بنے تھے لیکن علی فلیلہ میں ان کا سب سے یادگار کردار رہا سندباد جہازی کا کردار بات اگر فلموں کی کریں تو شاہنواز پردھان نے سیف علی خان کی فلم فینٹم میں حافظ سعید کا کردار نبھائے تھا اور یہ کردار ان کے نبھائے سب سے چنوٹی پونڈ کرداروں میں سے ایک تھا اس کے علاوہ شاہرک خان کی فلم رئیس میں بھی یہ اہم رول میں دکھے تھے شاہنواز پردھان نے بہوچرچت ویب سریز مرزاپور میں سویٹی اور گولو کے پتا انسپیکٹر گپتا کا کردار بھی نبھائے تھا اور مرزاپور سے ایک بار پھر شاہنواز پردھان سرخیوں میں آ گئے شاہنواز پردھان اب ہمارے بیچ نہیں رہی لیکن ان کے نبھائے کردار ہمیشہ رہیں گے اور لوگوں کو ان کی یاد دلاتے رہیں گے قصہ ٹی وی شاہنواز پردھان جی کو نمن کرتے ہوئے اب انہیں کی دنیا میں ان کے یوگدان کے لیے انہیں سلیوٹ کرتا ہے جائے ہن موسیقی موسیقی